سبی ناظرین کی خدمت میں احمد خرشید خان کا عیدہ ہے دوستو بھائیوں اور بہنوں آپ نے میرا اس سے پہلا ویڈیو دیکھا اس کے لئے میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں آج آپ کے لئے میں ایک نیا مضمون لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے اردو کا پہلا ناولنگار دپٹی نظیر احمد لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور لائک کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں تو لیجئے آپ کے سامنے پیشہ خدمت ہے تو لیجئے آج ہم اردو کا پہلا ناولنگار پر ایک لیزر ڈالتے ہیں اردو عدم میں نظیر احمد محمد حیثیت کے مالک ہیں ان سے پہلے اردو میں قصے کہانیاں لکھی جاتی تھیں ان میں جن دیر پریاں بادشاہوں شہزادوں اور شہزادیوں کے قصے لکھے جاتے تھے جو محض فرضی ہوتے تھے نظیر احمد نے اپنے ناولوں میں جیتے جاگتے مرکتے کھیج دیئے ہیں جون کا مہینہ تھا تپتی ہوئی دوپیر ابھی پوری طرح ڈھل بھی نہ پائی تھی کہ ایک بڑا شخص ایک چھوٹے سے لڑکے کا ہاتھ تھامے اپنے ٹوٹے پھوٹے گھر سے نکلا باپ بیٹے کی منزل ایک مولوی صاحب کا مکان تھا یہ مولوی صاحب رہنے والے بجنور کے تھے لیکن دلی میں استاد تھے اور ان دنوں اپنے وطن آئے ہوئے تھے بوڑے مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا مولوی صاحب میری حالت ان دنوں بڑی خراب ہے گھر کا خرچ چلنا بھی بہت مشکل ہے اس بچے کو آپ اپنے ساتھ دلی لے جائیے یہ آپ کی خدمت کرے گا آپ کی جوتیاں سیدھی کرے گا آپ بچوں کو جو پڑھاتے ہیں دو حرف اس کے پیٹ میں بھی پڑ جائیں گے مولوی عبدالخالق صاحب خوشی سے راضی ہو گئے بے تنخواہ نوکر تو شاید ان دنوں بھی ہاتھ نہ آتا ہوگا مولوی صاحب اس لڑکے کو اپنے ساتھ دلی لے آئے اور سچ مچ اس سے جوتیاں سیدھی کرانے لگے مولوی صاحب اپنے پاؤں پھیلائے گاہ تکیے سے کمر ٹکائے اپنے طالب علموں کو درس دیا کرتے تھے اور یہ غریب لڑکا مولوی صاحب کے پیر دبایا کرتا تھا مولوی صاحب کا پڑھایا ہوا ان کے شاگردوں کے پلے پڑتا ہو یا نہ پڑتا ہو مگر اس لڑکے کو سب کچھ ذہن نشین ہو جاتا تھا اللہ نے اسے آسودہ حالی سے تو محروم رکھاتا مگر ذہن بلاکہ دیا تھا سچ ہے دینے والے کے ہاتھ بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں وہ جس دولت سے چاہے مالا مال کر دے ہاں تو یہ لڑکا مولوی صاحب کی خدمت بھی کرتا رہا اور بے پڑھائے پڑھائی بھی کرتا رہا مولوی صاحب یعنی عبدالخالق کی خدمت کے سوا اسے گھر کے اور بہت سے کام بھی کرنے پڑتے تھے مولوی صاحب کے ایک لڑکی بھی تھی لڑکی کیا تھی آفت کا پر کالا تھی اس غریب لڑکے کا سب سے سخت کام اس لڑکی کی سختیاں برداشت کرنا تھا وہ گھر کا مسالہ اسی سے پسواتی تھی اور ستم بالائے ستم یہ کے سارے محلے سے مسالہ مانگا کر سل کے پاس رکابیوں کی برات لگا دیتی تھی کبھی مسالہ موٹا رہ جاتا تو سل کا بٹا اٹھا کر بے دردی سے بیچارے کی انگلیاں کوٹ ڈالتی تھی بٹوں سے انگلیوں میں ٹھیٹ پڑ گئے تھے علم حاصل کرتے اور سختیاں برداشت کرتے کئی سال گزر گئے زمانہ بھی کتنی جلدی گزر جاتا اور بدل جاتا ہے وہ لڑکا لڑکا نہ رہا اور مولوی ڈپٹی نظیر بن گیا یقین کیجئے وہ شوک شریر لڑکی اب شرارتیں بھول گئی تھی اور مولوی نظیر احمد کی بیوی بن گئی تھی بڑھا پہ تک یہ معمول رہا کہ مولوی صاحب اپنی بیگم کو ستانے کی خاطر وہ نشان دکھا کے کہتے نیک بخت ذرا دیکھ تو صحیح یہ سب تیری مار کے نشان ہیں وہ شرمندہ ہو کر سر جھکا لیتی بچپن کی شوقیوں کی جگہ اب سنجیدگی نے لے لی تھی نظیر احمد کی ترقی کی کہانی بڑی دلچسپ ہے یہ ابھی بچے ہی تھے کہ ایک دن گھومتے پھرتے اجمیری دروازے کے باہر جا پہنچے وہاں سامنے ہی دلی کالج تھا اور اس دن وہاں زبانی امتحان ہو رہا تھا خاصی چہل پہل تھی ایک مفتی صاحب دلی کالج میں امتحان لینے آئے ہوئے تھے نظیر احمد بھی وہاں جا پہنچے اور ذرا دیر میں دھکا پیل ہوئی تو گر پڑے کالج کا پرنسپل ایک انگریز تھا اس نے بڑھ کر انہیں اٹھایا اور پوچھا کہیں چوڑ تو نہیں لگی دل جوئے کے لیے یہ بھی پوچھ لیا کہ میاں صاحبزادے کیا پڑھتے ہو انہوں نے موٹی موٹی کتابوں کے نام دورہ دیئے جو مولوی عبدالخالق صاحب اپنے شاگردوں کو پڑھایا کرتے تھے اس انگریز افسر کو یقین نہ ہوا اور ان کا بازو پکڑ کر مفتی صاحب کے سامنے لے گیا اور کہا مفتی صاحب یہ لڑکا کہتا ہے میں نے فلان فلان کتاب پڑھی ہے ذرا اس کا امتحان لے کر تو دیکھئے انہوں نے عربی کے ایک مشکل شیر کا مطلب پوچھا اس لڑکے نے فرفر بتا دیا اس پر پرنسپل حیران بھی ہوا اور خوش بھی اس نے پوچھا ہمارے کالج میں پڑھو گے اندھا کیا چاہے دو آنکھیں نظیر احمد فوراں راضی ہو گئے مگر اندیشہ یہی رہا کہ مولوی عبدالخالق صاحب شاید اجازت نہ دیں گے لیکن انگریز پرنسپل کا رکا پہنچا تو دم مرنے کی مجال نہ ہوئی نظیر احمد کے لئے یہ ترقیقہ پہلا جینا تھا اب نظیر احمد تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد مہکمہ تعلیم میں ملاجم ہو گئے اولاد ہوئی تو اس کی تعلیم کی فکر ہوئی اپنی بیٹی کو یہ آپ ہی پڑھاتے تھے بچوں کے لئے اچھی درسی کتابیں اس وقت نہیں تھی اس لئے خود ہی روز تھوڑی سی عبارت لکھ کر دے دیا کرتے تھے یہی اس کا روز کا سبق ہوتا تھا یہاں تک کہ پوری کتاب تیار ہو گئی ایک بار محکمہ تعلیم کا ایک انگریز افسر معاینے کے لئے ادھر آیا اب اسے اتفاق کہیے یا مولوی صاحب کی خوش نصیبی ان کی بیٹی کھیلتی کھیلتی اس کیم کے پاس جا پہنچی جب اس افسر کو معلوم ہوا کہ یہ نزی رحمت کی بیٹی ہے تو بڑی شفقت سے پیش آیا اور پوچھا بیٹی کیا پڑتی ہو اس نے جواب دیا اب بار روز کچھ لکھ کر دے جاتے ہیں وہ ہی پڑتی ہوں اس نے کہا ہمیں لا کر دکھاؤ گی بچی نے وہ قلمی کتاب لا کر اسے دے دی کوئی مانے یا نہ مانے یہی اردو کا پہلا ناول تھا انگریز حاکم اسے پڑھ کر خوش ہوا اور نظیر احمد سے کہا اسے چھپوا ہم سرکار سے اس پر انام دلائیں گے بس پھر کیا تھا اللہ دے اور بندہ لے یہ کتاب چھپی اور اردو کا پہلا ناول قرار پائی اس کا نام مراتل عروض رکھا اور اس کے بعد انہوں نے لکھ لکھ کے کتابوں کا ڈھیر لگا دیا ان میں سے کیا کو اردو کے مقبول ناولوں کا درجہ ملا نظیر احمد نے اپنے ناولوں میں زندگی کے جیتے جاکتے مرقے کھینچ دیے ہیں اور ایسے کردار پیش کیے ہیں جو ہمارے جانے پہچانے لوگ معلوم ہوتے ہیں ازغری اور اکبری ان کے پہلے ناول کے دو کردار ہیں نظیر احمد نے ان کی تصویریں ایسے انداز میں پیش کی ہیں کہ لوگوں کو ان پر سچمچ کی بی بیوں کا گمان ہونے لگا ان کے بارے میں حیات النظیر میں لکھا ہے کہ بعض لوگ دلی میں ازغری اکبری کا مکان ڈھونڈتے ہوئے آ نکلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سچمچ کوئی ازغری یا اکبری ہو گدری ہیں نظیر احمد کے تمام ناول مقصدی ہیں یعنی وہ ناول لکھنے سے پہلے اپنے سامنے کوئی واضح مقصد رکھتے تھے کوئی ناول لڑکیوں کی اصلاح کے لیے لکھا گیا کسی ناول کا مقصد گھر کے ماحول کی درستی ہے کوئی ناول اس غرض سے لکھا گیا کہ انگریزیت اختیار کرنے کی خرابیاں دکھائی جائیں نظیر احمد چھ دسمبر اٹھارہ سو چھتیس کو بجنور اتر پردیش میں پیدا ہوئے آپ کا اصل نام نظیر احمد ہی تھا نظیر احمد کے والد کا نام مولوی سعادت علی خان تھا آپ کے بہنبائی نظیر احمد کے دو بھائے اور تین بہنیں تھی نظیر احمد نے پہلے مکتب میں تعلیم حاصل کی لیکن ان کے والد مطمئن نہیں تھے انہوں نے خود نظیر احمد کو فارسی اور عربی پڑھائی اس کے بعد نظیر احمد نے مولوی نصر اللہ خان کی شاگردی اختیار کی ان کے بعد مولوی عبدالخالق کے شاگرد ہوئے جو دلی کالج میں استاد تھے انیس سو پیتالیس میں عبدالخالق کی سفارش سہی نظیر احمد کو دلی کالج میں داخلہ ملا تھا انیس سو انینچاس میں ڈپٹی نظیر احمد کے والد کا انتقال ہوا اٹھارہ سو تریسٹھ میں نظیر احمد ڈپٹی کلیکٹر کے عہدے پر کانپور میں تقرر ہوئے اٹھارہ سو ستتر میں آزمگڑھ سے حیدر آباد گئے وہاں تعلق دار کی حیشت سے کام کیا ان کی خدمات و نظام سرکار حیدر آباد نے چھ سو روپے مہاوار وظیفہ مقرر کیا تھا اٹھارہ سو ستانوے میں ڈپٹی نظیر احمد کو شمس العلماء کا خطاب عطا ہوا انیس سو دس کو نظیر احمد کا دلی میں انتقال ہوا نظیر احمد نے اردو کی بڑی خدمات انجام دی انہوں نے انگریزی کتاب انڈین پینل کورٹ کا اردو ترجمہ تازیرات ہند کے نام سے کیا تھا انگریزی کتاب کولمنس ہیونس کا اردو ترجمہ سموات کے نام سے کیا تھا اس کتاب پر برطانیہ حکومت نے بھی انہام سے نوازا تھا اٹھارہ سو انتر میں نظیر احمد نے پہلا ناول مراتل عروس لکھا جو اردو کا پہلا ناول قرار پایا انیس سو بہتر میں دوسرا ناول بناتل ناش لکھا اٹھارہ سو ستتر میں توبت نسو تیسرا ناول شائع ہوا اس ناول کا موضوع بچوں کی اخلاقی اور مذہبی تربیت ہے اس ناول کے اہم کردار کلیم نسو نعیم اور مرزا ظاہردار بیگ ہیں اٹھارہ سو پچاسی میں چوتھا ناول فسانہ مبتلا شائع کیا اٹھارہ سو اٹھاسی میں ابن الوقت منظر آم پر آیا اٹھارہ سو اکیانوے میں نزیر احمد نے چھٹا ناول ایام شائع کیا چند پند نام سے نزیر احمد نے ایک رسالہ جاری کیا جو اپنے لڑکے بشیر کی نصیحت اور اسلاح پر لکھا تھا الحقوق الفرائض اس کا موضوع قرآن اور حدیث ہے ڈٹی نزیر احمد اردو کے پہلے ناول لگار ہیں ان کے تمام ناول مقصدی ہیں اپنے ناولوں میں نزیر احمد نے لڑکیوں کی اسلاح اور گھریلو زندگی کو اپنا خاص مقصد بنایا ان کی سب سے بڑی کامیابی تعلیم دینداری اور اسلاح معاشرت ہے نزیر احمد کی تمام ناولیں اخلاقی ہیں ناول لگاری سے ہٹ کر نزیر احمد نے اور بھی علمی اور عدبی خدمات انجام دی انڈین پینل کوڈ کا اردو ترجمہ تازیرات ہند کے نام سے ترجمہ کیا جو قانون کی دنیا میں آج بھی بہت مقبول ہے اس ترجمہ کے بعد ڈپٹی نزیر احمد کو سرکال نے ڈپٹی کلیکٹر بنا دیا تھا اس کے بعد قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کیا جس کو اردو کا عظیم شان کارنامہ کہا جا سکتا ہے اس سے پہلے قرآن مجید کے بہت سے ترجمہ ہوئے ان کی زبان قدیم تھی لیکن نزیر احمد نے آسان اور سلیس زبان میں ترجمہ کیا جس کو عام لوگ آسانی جو اردو کا باقاعدہ پہلا ناول کہلایا دوسرا ناول بنات ناش لکھا یہ دونوں ناول اپنی لڑکیوں کے لئے لکھتے پہلا ناول دو سگی بہنوں اکبری اور اسغری کا قصہ ہے ان میں ایک ہوشیار اور سلیقہ مند ہے دوسری بدمزاج ہے دوسری ناول میں بھی ایک نکمی ناکارہ اور بدمزاج کا ذکر ہے تیسرا ناول توبت النسو جو اٹھارہ سو ستتر میں شائع ہوا اس ناول میں سچی اسلامی زندگی کی تعلیم دی گئی ہے فسانہ مبتلا میں دکھایا ہے کہ ایک وقت میں کیئی شادیاں کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے اس میں بیوہ عورتوں کے دوسرے نکاح کی ضرورت پر زور دیا ہے نظیر احمد کے تمام ناول مقصدی اور اصلاحی ہیں نظیر احمد نے اپنے آخری ایام میں لیکچر دینے شروع کر دیئے تھے ان کا پہلا لیکچر اٹھارہ سو اٹھاسی میں ہوا اردو ادب میں نظیر احمد کا رتوہ بہت بلند ان کی عدوی خدمات نے اردو ادب کی دنیا میں نمائی کام انجام دیا ہے نظیر احمد نے اپنی قابلی ملک و قوم کی عدوی اور علمی خدمات انجام دی نظیر احمد اپنے خاص اسلوب کے مالک عورتوں کی زبان پر ان کو پوری طرح عبور حاصل ہے ان کی طرح تحریر صاف اور سلیس زبان کی بھرپور اکاسی کرتی ہے بین اور بھائیو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع جس کا انوان تر اردو کا پہلا ناول نگار ڈپٹی نظیر احمد اب آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس کے لیے میں آپ کا بہت ممنون رہوں گا امید ہے کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور پسند کریں گے اسی کے ساتھ اب آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ